حضر اللہ من الشتان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مسلمانوں آپ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں اس سے نہ گھبراو دنیا میں جو بیماریاں ہیں اس سے بھی آپ جو ہے پریشان مت دھو دنیا میں جو ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی اس کو بھی بھول جاؤ اس پاس تھی کہ مجھے ابھی انگلیش میں ایک پویٹری کی طرح ہمارے سالے ساب بھیجے انڈیا سے میں ایک تو نیوارک میں رہتا ہوں تو میں وہ سمجھا میرے کو وہ جو ہے پویٹری پوری ایسی لگی اس سے پہلے ایک شیر تھا جو مجھے کراچی کا ہے شاید وہ بتا نہیں ہم کہاں کے سچے تھے وہ ڈرامے کا ہے زندگی کے دھوکے میں ہر کسی سے لڑتے تھے لیکن ہم مسلمان لڑنے کے لیے جو ہے کبھی الغار جیسا نہیں کیے اللہ کی نبی صاحب صاحب انتظار کیے تھے اب بھی بھی انتظار ہم کو یہی کرنا ہے کہ اللہ حق ہے اور ہمارے پاس جنت ہے صرف انتظار کرنا ہے کہ ہم ایسے آنکھ موچے دنیا میں اور آنکھ کھولے انشاءاللہ روز محشر کے بعد جنت الفردوس میں انشاءاللہ ہم سارے مسلمان کیوں کیونکہ دیکھو ہم سائنس بتائیں قرآن میں ہے جو کرشن اور ہندو نہیں مانتا ہم بتائیں میٹھمیٹکس ہے قرآن میں یہ لوگ نہیں مانتے ہم یہ بھی بتائیں کہ تاریخ میں پورے پیغمبر چاروں طرف دنیا میں اللہ بھیجا یہ بھی نہیں مانتے مگر اب کیا ہوا ایک ایسا مومہ ہے جو میں آپ کے سامنے اس کا جو ہے پوری تاریخے سے مومہ کھولنے والا تاریخہ یعنی وہ راست جو ہوتا ہے وہ جو ایک معنی میں پزل یا اس کو پزل ہی سمجھو وہ کھولنے کا تاریخہ بتا رہا ہوں آپ کو جوئیش سے زم ملے گا دنیا میں صرف بیس ملین ملیں گے اور بیس ملین میں جوئیش کبھی یہ نہیں کہا کہ اس سے یہوہ یا جہوہ بات کیا کیونکہ وہ انسین گارڈ کو ہی مانتا مر اس کے گارڈ کا نام یہوہ اور جہوہ جو ہے وہ ان سے بات کر رہا سنی بتایا ہم کو وہ دیکھ رہا اور سن رہا نہیں بتایا ہم کو اور یہ نہیں بتایا کہ جوئیش کو ہی جنت ملے گی دوسرے کو نہیں ملے گی نہیں بتایا یہ بتانا ضروری ہے جیسے ہمارے اللہ ہمارا خدا ہمارا جو بھگوان ہے ہمارا جو عشور ہے ہمارا جو گارڈ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے ہمارا پروردگار اوپر والا یہ کیا کہہ رہا ہے ہمارے کو کہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں اور تم کو جنت دوں گا اگر تم نیک ہو میرے حکموں پہ چل ہوگی تو میں تمہیں دوزخ میں دالوں گا میری نافر مانی کرو گی تو جوئیش ہو یا کرشن ہو ہندو ہو ان سب کو بھول دیا یہ لوگ نہیں مان رہے یہ سب مزاق سمجھ رہے اور مسلمان فلسطین میں مر رہا تو خوش ہو رہے مسلمان کو تقلیف دے رہا انڈیا میں تو خوش ہو رہے ہندو مسلمان رشیاس کا جو ہے اوکرین میں لڑ رہا تو بھی یہ لوگ جو ہے ہم مسلمانوں کی مدد دے رہے ہیں جیسا جو اور کشن نہیں سمجھ رہا یہ ساری باتیں اپنی جگہ رکھ دو مگر سوچو کہ اللہ کسی نہیں بڑی ہم کو خیامت سے پہلے نشانی کھول دیا آپ کو کبھی جوئیش کا گارڈ کسی ہندو سے یا کسی مسلمان سے یا کرشن سے بات کرتا ہوا نہیں ملا یا اس کو ہم دیکھیں ہم تیسرے مذہب والے بھول رہے دوسرے مذہب والے بھول رہے ہم وہ مذہب نہیں ہیں جو یہودی کا ہے یہودی کا خدا اگر خدا ہے یہ دنیا بنایا تو انہیں آدم کی اولا سے پوروں سے بات کرنا چاہیے تھا نہیں کیا کوئی ایسا سائن میں نہیں بتایا انہیں کہ ہاں میں مسلمانوں سے بات کروں گا یا میں مسلمانوں کو جہنم رسید کروں گا یا میں ہندو کو جو ہے جلا دوں گا آگ میں دال کے جہنم میں ہیل میں یا میں کریشن کو ایسا کو ہم نہیں پسند کرے جوئیش اور جوئیش کا خدا یہ نہیں بولا کہ ایسا کو میں نہیں پیدا کرا پیدا ہی نہیں کرا ہوں نہیں یہ بھی نہیں بولا بولنا چاہیے نا اتنا چھوٹا سا ایک سامنے انسان ہے آپ کے بیس ملین والا دو کروڑ صرف دو کروڑ دو کروڑ لوگ کا خدا پوری دنیا بنایا تو آدم کی پوری اولہ سے بات کرنا ہے کبھی نظر نہیں آیا کبھی بات نہیں کیا کبھی تورہ اور ضبور پڑو بول کے نہیں بولا گواہ کے طور پر کسی کو لائے دکھاؤ سامنے دوسرا ہندو کا خدا شیوہ شیوہ جو ہے کبھی مسلمانوں کو یہ نہیں بتایا کہ تم گیتہ اور ویداس پڑو تم ہندو دھرم اپنا لو یا سناتن دھرم اپنا لو بول کے ڈائریکٹ کوئی نے دیکھا اس کو پھر بھی بودھ پرستی میں گمراہ انڈیا کے مسلمان ہو کے ہندو مندیروں میں جا کے پوجا کریں کر رہے اب بھی بھی سننے میں رہا ہندو بھی ہو جا رہے مگر ان لوگ کو یہ نہیں سمجھ میں رہا مسلمان کو ہمارے صرف مسلمان کو بھو رہا ہوں بھول جاؤ تم دوسرے مذہب والوں سے ہندو کا رابطہ ہمارے مسلمان کو یہ نہیں سمجھ میں رہا کہ اگر اگر انہیں واقعہ سچا خدا ہوتا تو اس کو ایک کنٹری تو بھی انڈیا کے علاوہ دوسرے کنٹریز میں ہندویزم جو ہے ریولیشن لیا جیسا انخلاب لیا جیسا ترخی کرتا ہوا یا پھیلتا ہوا یا ٹھیکنالوجی دیتا ہوا کوئی مسلمان یہ سوچا نہیں اب کریشن کو لے لو تو اللہ تعالیٰ بتا رہے میں عیسیٰ کو پیدا کیا نہیں مانتا ہے کریشن بھاڑ میں جائے ہم کو کہہ لینا ہے جہانی میں جائے ہم کو کہہ لینا ہے اس پاس تے کہ عیسیٰ علیہ السلام کبھی ایک انسان کو بھی نہیں بولے پوری دنیا میں کہ تُو بک پر بائبل تُو بک پر مارمان یا ڈائنیٹی یا اور بھی کچھ کتابیں جیسے کبالہ ہے یا چھوڑ دو آپ تلمود اس طرح کے جو ہوتے انہوں نے کبھی کسی کو یہ نہیں بولا کہ تُو بائبل پر بائبل میں آپ اگر سے اوٹیسمنٹ دیکھیں گے تو ایک ہی خدا ہے اس میں یہ خدا کا بھی جو ہے کانسپ نہیں دے سکے انہوں کیوں نہیں دے سکے کہ ایک گروپ بولتا جہوہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام جہوہ بولے تو جوش کا گارڈ ایک بیٹا کپٹک کریشنوں کا جو ہے کپٹک کریشن ہے اس اللہ کا بیٹا جو ہے عیسیٰ ہے بولتا یہ دو الگ تیسرا ہولی سپیٹ فائدر بولتا چوتھا جو ہے انکارنیشن گارڈ بولتا عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے بولتا پانچ ماں بولتا نینے انہوں سناف گارڈ ہے تو اس واسطے نہیں بول سکے انہوں ایک کو بھی نہیں بول سکے ڈیریکٹ کانسپٹ کہ خدا کو تو مان بول کر کرشنانی میں ہے ہی نہیں بول کر بتایا میں اور ایک بات کیا ہے کہ انہوں بھم بھی نہیں دیے بیبل چالیس لوگ دیے اس واسے نہیں بول سکے تو ہمارے خدا کا یہ شان ہے کہ وہ پوری دنیا کے حصوں میں دیکھ لو آج کئی کنٹریز میں دیکھ لو اللہ تعالیٰ خود اسلام دے رہا جن کو نہیں معلوم ہے اللہ جن کو نہیں معلوم ہے اسلام جن کو نہیں معلوم ہے کعبہ جس کو نہیں معلوم ہے خرآن جن کو نہیں معلوم ہے حمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ دے رہا ہے اسلام اللہ اکبر